ریڈی فڑی یونین مانگو کو لے کر نگم کے باہر پچھلے آٹھ دنوں سے دھرنے پر بیٹھے ہیں وہی ریڈی فڑی یونین کا کہنا ہے اگر مانگے پوری نہیں ہوئی تو دھرنا پردرشن جاری رہے گا ریڈی فڑی یونین اپنی مانگو کو لے کر پچھلے آٹھ دنوں سے نگم کے باہر دھرنا پردرشن کر رہے ہیں ویوار کو ان کے پردرشن کو کسان نیتا راکیشٹ کیت کا سمرتن ملا راکیشٹ کیت یہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ وہ ریڈی فڑی والوں کے ساتھ دھکے شاہی کر رہا ہے فڑی والوں کو کئی کلومیٹر دور جگہ دی ایسے کرنا غلط ہے یہ جہاں ریڈی فڑی لگاتے ہیں جہاں ان کے سروے کیے گئے ہیں وہی جگہ دینی چاہیے جہاں پہ ان کی ریڈی پٹری لگ رہی تھی آدمی وہی کام کرتا ہے جہاں دو روپے کی آمدنی ہوگا یہ پکش بات طریقے سے سرکاریں ان کے آدھیکاری کام کرتے ہیں کہ ان کے پکش کے لوگ ہوں گے ان کو اچھی جگہ دیں گے اور ان لوگوں کو جو پرانے سیکٹر ہوں گے جو بساست ہوگے جو دور ہوں گے کیونکہ گھر ہی رنہ یہاں بڑھوا دیا اور ان کو چالیس کلومیٹر دور آپ دوگے تو نہ ریڈی لے جا کر وہاں پہ جا سکتے نہ یہ کچھ کام کر سکتے جن کا گھر نجدیک ہے اس کو اسی سسٹم سے وہاں پہ دے دو بچوں کے سکول ہے یہ تیس تیس اور چالیس کلومیٹر کیسے چلے جائیں گے وہاں پہ دوسروں کو دے دو فرائیٹی کے حساب سے جس کا جہاں بڑھتا ہے جو سروے ہوگا ہے اس کے آدھار پہ دے دو آپ کو بتا دیں کہ نگر نگر دوارہ ریڑی فڑی والوں پر سکتی کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے ان وینڈرز کا کہنا ہے کہ انہیں جو جگہ سروے کے تحت دی گئی ہے وہاں ان کا کام نہیں چل رہا وہاں پرانی جگہ ہی دی جائے ان جگہوں پر وہاں اپنا کام دھندہ نہیں چلا پا رہے ہیں کسان نیتا راکیش ٹکیت آج وینڈروں کے دھرنے پردرشن کو سمبودت کیا کسان نیتا راکیش ٹکیت نے سمبودت کرتے ہوئے کہا وینڈروں کے چل رہے دھرنے کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ چندگر پرشاسن اور سرکار کی گجک کے سائے ہم قدم چاہ نہیں کرنے دیں گے جو یہ وینڈر بھائی ہے یہ بھی چھوٹی چھوٹی جگہوں سے آ کر یہاں پر اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں سرکار بڑی بڑی پونچی وادیوں کو مال کھول کر ان چھوٹی وینڈروں کو ختم کرنا چاہتی ہے یہ ہم قدابی سہن نہیں کریں گے یہ جو بھاو کے پیسے ہیں ڈیڑھ میں انہیں پہلے ہم مراد آباد میں ہم نے وہاں سے ایک انٹرو کرا وہاں ایک روپیہ کلو ٹماٹر کا بھاو تھا جیسے انٹرو کرا اس کا آٹھ دن میں بارہ روپیہ کلو ملا کسان کو اور پھر مارکٹ میں وہ 2500 روپیہ کلو بھی کیا بھائی کسان کے ہاتھوں تو اس لوٹ میں بھی کچھ نہیں لگا اسے بھی بیچوڑا ہی پی گیا سارے کو بیچوڑا کس کو مانگتے ہو بیچوڑا تو جو خریدار ہے وہ یہ بیچ کا تو بیچ کا یہ بھائی وہ کیا ملے کسی کو وہ سرکار کا یاد نہیں ہوتتا ہے وہ دکھائی نہیں دیکھتا جیسے بھوٹ آپ نے دیکھیا کبھی سرکار کو وینڈر بھائیوں سے بات کرنی چاہیے راکیش ٹکیت نے سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ وینڈروں کا دھرنا آٹھ دن سے جاری ہے بھاج پاس سرکار اور نگر نگم کی ادھیکاری اتنے ہٹ دھرمیتہ پر اتر آئے ہیں کہ وینڈروں کی جائز مانگو کا سمادھان کرنا تو دور کی بات وینڈر یونین کو وارتہ کے لیے بھی نہیں بھلایا گیا اور نہ ہی بھرشتہ چار کے آروپی بھاج پانیتہ روینڈر ٹیما کو گرفتار کیا لیکن کسان ان کے ساتھ ہیں کسان ہمیشہ مزدور بھائیوں کے ساتھ رہا ہے وینڈر بھائی بھی مزدور ہے جو روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں جو دور دور جلگاؤں سے آ کر یہاں روزی روٹی کماتے ہیں اور یہاں کا پرشاسن اور نیتہ لوگ ان کو روزی روٹی کمانے نہیں دیتے ایسی دھکے شاہی ہم بلکل بھی برداشت نہیں کریں گے پرشاسن کو فڑی والوں سے بات کرنی چاہیے اور اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے آخر جہاں ان کا سروے ہوا ہے ان کو وہی بیٹھنا چاہیے تاکہ یہ اپنی روزی روٹی کما سکیں دھنے کو سمرتن دینے کے لیے کسان نیتہ بابا دیال اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچے اور وینڈروں کو آشواسن دیتے ہوئے کہا کہ سرکار دوارہ جلد حل نہیں نکلا تو کسان یونین کے ہزاروں لوگ وینڈروں کے سمرتن میں آئیں گے جس کے ذمہ دار سرکار اور نگر نگم کے ادھکاری ہوں گے کسان نیتہ راکیش چکیت نے ہزاروں وینڈروں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ گھبرائیں نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اپنی لڑائی جاری رکھیں پورے بھارت کا کسان آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے اور چندگر پرشاسن کو آپ کی بات سننی بھی ہوگی اور بات ماننی بھی ہوگی سرکار اگر لوگتانت سرکار چلنے والی ہو تو وہ نوٹیس بھی دے گی دیش کے قانون کو بھی ماننے گی اب یہ سرکار دوز یہ ہے کہ نہ یہ قانون کو بانتی نہ یہ لوگتانت کو بانتی یہ کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ نہ یہ کورٹ کو بانتی یہی تو ہے ابھی جتنے بھی سابتائی باجار ہے دیش بھر میں قانون آئے گا ان کو سب کو بانت کرنے کا ان کا پلان ہے کیونکہ بڑی بڑی کمپنی والمارٹ جیسی کمپنی آ رہی جس کے اپنے ہزاروں پانی کے جہاز ہیں اور ایک دیش کا اناج اٹھا کے وہ آٹھ دن میں کہیں گا کہیں بھی پلٹ سکتی ہیں وہ پورا خادیان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے یہ کمپنی آ رہی تو ان کا پہلا تارگیٹ اب یہی ہے کہ ریڈی پٹڑیو کو ختم کر جائے اس سے ساڑھے چار کروڑ لوگ پر بھاویت ہوں گے آہاں سنتالیس کے سامنے والا آ گیا بہت نقصان ہے ریڈی پٹڑیوالوں کو بڑا نقصان ہے یہ ریڈی پٹڑیوالے گاہوں کے کسان اور مزدور ہیں انہیں گاہوں میں مزدور اور کسان کہتے ہیں یہاں پان گئے نہیں ریڈی پٹڑیوالے کہتے ہیں لیکن یہ نرمان داتا ہوتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں